بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب کربلا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں آپ کی ولادت مبارک اٹھتی سیجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی المرتضی سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا عبادت کی کسرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد زین العابدین سید العابدین اور امین تھا آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہ تھی جو کہ فارس کی شہزادی تھی دو سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی پھر دس سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن کے زیرے سایا رہے اور پھر تقریباً یارہ سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے فیضہ سل کیا دوستو ایک دفعہ خود سوچیں جس کے استاد ایسے ہوں وہ شگرد بھی تو انمول ہی ہوگا نا آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے تمہیں پتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانے ہے حضرت امام زین العبدین اول سے آخر تک اس روح فرصہ واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے لیکن چونکہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العبدین ہی کو سنبھالنا تھا لہذا اللہ کی مشہیت سے آپ بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العبدین میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہو جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا جب حضرت امام زین العبدین خاندان رسالت کی باعثمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیری زبان میں نہائیت فصاحت و بلاغت کے ساتھ قطبہ ارشاد فرمایا اپنے خاندان کا تعرف کرایا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے نا آشنا افراد داڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں یہ حال دیکھ کر یزید گبراہ اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اس نے اس کے رد عمل میں فوراں معزن کو کہا کہ ازان شروع کر دو تاکہ امام زین العبدین کا خطبہ منقطع ہو جائے واقعہ کربلا کے بعد امام زین العبدین چونتی سال حیات رہے لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا اب جب بھی پانی پیتے تو اپنے والدے گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العبدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے فرزند رسول بوکھے مارے گئے ان کو پیاسا رکھا گیا یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے عشق آپ کی غزا میں گل مل جاتے تھے واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں واقعہ حرہ وقو پذیر ہوا جس میں یدید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگر نہ تھی اسی لئے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے اس کے بعد توابین اور مختار سکفی کا قیام پذیر ہوا لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیق وقت سو گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے دو مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا اس حالت میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشہول تھے کہ شیطان ازدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا لیکن آپ ایسے مشہول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان آجیزہ گیا ابن اینیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبائک پکار رہے تھے لیکن آپ نے لبائک نہ کہا لوگوں کا پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبائک کہوں اور اگر مجھے لا لبائک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا خیر آپ نے لبائک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی باری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متین کر دیئے گئے امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مسائب برداشت کرتا اس پر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بیچینی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں عجر ہے اور تذکر ہے اور عذابِ الہی عز و جل کی یاد ہے یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیئے یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ سبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور اسائش وجود گر بار مال و مطا سب سے رضاِ الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے حضرت امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا چنانچہ اندلس سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے اٹھاون برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا جس کی وجہ سے آپ نے پچیس محرم الحرام پچانوے ہجری جامع شہادت نوش کیا آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باکر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقی میں آپ کے تایجان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیضیاب فرمائے ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بولیے گا نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری مشکلات حل ہو جائیں